اسلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس شبانہ نواز شبانہ نواز اوفیشل سے یوٹیوب چینل جے طرف خان تمہیں سم خاطب آیاں ڈیئر کینڈیڈیٹس اج جا کو پانے کلاس وٹھوں پیا یہ ہوتاں یہ سمجھو تکڑو نئے پانے پورشن شروع کنوار آئیوں سندھی ادب جی مختصر تاریخ چہ جے یا سندھی ادب جی تاریخ چہ جے میں چہ جے جے میں مختلف حکمران جا جے کے دور حکومت رہی چکا ہیں جن میں سمرن جو دور سمجھو دور یہاں ارگون ترخان کلھوڑا مغل انگریز انہیں حوالے ساں کوشش کے نم تہاں تہاں کے مختصر تورت ہیں انہوں جو انٹرڈکشن رہی چھے دیاں مقیاد پیپیو تا کامنٹس میں کچھ سٹوڈنٹس چاہے ہو تو میرہ نیٹالپور جے دورہ جے بارے میں میں کلاو سال آئے ہو پرمو ہنہ وقت انہوں نے گال جی انہوں نے ضرورت محسوس کی تہاں ظاہری آسان جو جے کوب عدب نظمی ہو جے یا نصری سر جو آئے ودی ہو آئے وہ ہنہ نہیں دورن مختلف دورن میں کہہ دورن میں کہہ سنف اور روج حاصل کیوں ہیں کہہ دور جو بنیاد پہ وہ کہہ سنف میں کہہ انہوں نے اکڑو شارٹ انٹر میں جے گرنے چار پنجے کلاس انت حلائی جن تھا تہاں کڑی سٹھی جان فرام تھی انہوں نے سٹوڈنٹس کے انہوں نے خبر پندی تہاں کڑی سنف ہے یہاں دب جو کڑو حصو یا کڑا شائر ہے کڑے کڑے دورہ میں یہ مطلب کہ انہوں نے پہنے اروج حاصل کیوں اچونہ آنی پہنے پہرین دور جے طرف جے کو اربن کھاپو آئے سومرن جو دور جے کو دہ سو ہزار اکونجاہ کھاں تیرہ سو اکونجاہ تائیں کتھے ہزار پنجاہ کھاں تیرہ سو پنجاہ تائیں بہا ہے پہ تکریبت سے ہرے لگ بکٹرہ سو سال جے کا سومرن حکومت کیا ہے انہ دور جے بارے میں بتاہاں کے بولٹس میں کچھ ماں شارٹ انفرمیشن لینا تہ سومرن جو دور جو کوئے انہ کے سندھی عدب جو بنیادی دور ساری ہوئے تھو نا انہ دور میں سندھ جے رومانوی داستان رزمیہ واکین رزمیہ واکین رزمیہ شاری جے کا دودھے چینے سر جنگ جو کے سو ہوئے وقت میں کچھ کلاسز میں محبود ہے چکی آیاں رزمیہ واکین سخی سردار جے کارنامن اے واکین بیتن جو بنیاد پہ ہو اوہے گالیوں اگتہلی سندھی عدب جے تانی پیٹیوں بڑھوں انہ ماں ثابت تھی تو انہ زمانے میں ہی سندھی زبان میں عدبی زبان جو سموریو سلایتوں موجود ہیوں ہیٹھے انہ عدبی جائزے جو نچوڑ پیش کر جے تو نمبر پہروں آئے تہینہ دور میں سندھ جارو مانوی داستان مطلب عمر ماروی سب انہی خبر آتے سمورن جے دور جو مشہور جکو عشقیہ داستان یا نیم عشقیہ داستان ہے وہ عمر ماروی آئے ٹھیکا تا عمر ماروی سسی پنو مومل رانو لیلا چنے سر سونی میہار سیفل ملوک سورٹ رائے دیاج ایوین مورڈو مانگر مچ جاکیس صاحب داستان ہے سندھی بولی جو بنیاد بڑی آئے یہ سوکڑی کیتری مطلب وہ انفرمیٹیو نالج آئے تھا شاہ صاحب جو سور میں ہو چاہے جے یا سندھی عدب جاکے ترائی جے کہ عشقیہ داستان ہے انہی جو انہی دور میں بنیاد پہ ہوئے ہیں وہ انہی دور ساں وابستہ آئے ہیں انہی اپا بیو نمبر آئے تہ رزمیہ واقعان مکامی گال ہیں یہ عام کسان کا حانتے گال ہیں داستان راج چاہ جے کہ نصری داستان میں آگھانے جو بنیاد بہت ہے ین رزمی واقعہ ہیں رزمیہ شاہری تھا کھبرات ماتان کے مطلب ہو Argentین جب جنگ جو بیان کہ ہوئے ہیں انہی سندھا جو بنیاد دور میں پہ جو دو دو چہنے سے رائے انہی جنگ جو واقع ہو جنش رزمیہ نصریہ نظمی انہی سندھا میں گائے ہو جہاں لکھو انہوں کے رضمیہ کے سور رضمیہ واقعہ رضمیہ داستان چاہے ہوئنے تو انہوں کے پوائے ٹریونکستن اے واقعہ نظریہ سندھی بیت تک آہ جی صورت میں ظاہر تھا ہی ابتدائی نویہ جہاں بیت آہن جے کی گالن اے واقعہ جے وچہ تیا چند تھا اہن موکے توڑے محلکے موسر بنائن تھا ہنہ دورہ میں واقعہ تھی اہن بیاناتی بیت ملن تھا مطلب مدح جن جبانی کار جمن چارنہ ہے ٹھیکا ہنہ جہاں ہجیو گوئی بھی تمہاں بودھوں دو اہن ملامت فتکارا ورہ بیت بے ندورہ میں ملن تھا انہوں جو دور بے سوری وجود بے ندورہ میں پہو انہوں کا پوہ ندورہ جے مشہور لڑائن بابت جے کی میل جے کی بیت ملن تھا اوہی رضمیہ جنگی شہری جو نمونوں پیشکندہ اوہی پڑھنے دورہ میں بنیاد میں آیا انہوں نے کہا پھویا ہے اسماعیلی مبلغن جے کلام ہی الہی ایک ڈی امپورٹنٹ پوائنٹ آئے تھا اسماعیلی مبلغن جے کلام میں تبلیغی نویجہ شیر عملان تھا جن میں اسلامی اصولاں ساگر اخلاقی ہدایتوں دنیا جے بے ثابتی جو ذکر بن نظر اچھے تھو انہوں نے معلوم تھے تھو تا روحانیت ہیں تصف جو مضمون ہیں ندورہ میں سندھی شیریہ میں داخل تھی چکو ہوئے ہو فنی سے ٹراو خان گھنے قدر بیت یا گاہ ہندی چند ودیا جی سنف دوہا چند موجب ملن تھا دوہا چند میں ہر بیت میں بس چندیوں ایک کافیوں ہر مصرے میں پویا آچے تھو انہوں نے کہا پھو کہ بیت دوہا سوٹھا میلوارا آئینے اڈن بیتا جب انہیں سٹرن ماہی دوہا چند جی تب یہ سورٹھ چند جی آئے ٹھیکا انہوں نے کہا پھو آئے تھوڑا بیت دوہا تھوڑا بیت آئی ترن سٹرن وارا ملن تھا اچھا جو سوڑا بیت جو بنیاد جو مچھوارت ہے دیڑ سٹرن وارا بیت جی شروعات تھی انہوں نے کہا پھو ترن سٹرن وارا بیت جدی دورہ میں شیخ عیازہ بلکیا ہے کو جب انشہرین بلکیا ہے پھر انہ دورہ میں بہ مطلب کی ترن سٹرن وارا بیت جو بوجود ملے تھو تو تھوڑا بیت ٹرن سٹنوارہ پر ملائن جن میں پیر پٹھی جی روایج سلسلے میں آئے بیت دھورے رائے لائے ہو جیہا بیت جے کو بھاول پر گزی ٹیئر جہاں والے ساملے ہو آئے انہوں میں معلوم تھے تو سندھی بیت انہیں زمانے میں ٹرن سٹنوارہ پہنچی چکے ہو وہ ٹرن سٹنوارہ بیتن میں ہیک سٹر دوہا یا دوہا یا سوٹھا چندواری بیس سٹر دوہا چندواری اینٹرین سٹر سوٹھا چندواری آئے یعنی بن خاندی کا سٹرن جی حالت میں بیت جی پوائن سٹر جی وچہ دے کافی آن جی روایت ہے وہ انہیں وقت تب ای موجود ہوئی اوہا گال اگتی حلی سندھی بیت جی مستقل فنی روایت بنی انہیں خاندی پوائے اسمائلی یار ہونا براہ ہے اسمائلی مبلگن جا چیل گنان وائی یا ابتدائی نویر جی کافی جی سٹر جی نشاندیکن تھا جن میں پیری مصرہ تھل ورانی جو کاملین تھا اچھا گنان شاعری جی سنفہ ہے جہاں جو وہ آئے بانی کا رہا ہے جو پیر صدر دین شاہ ہے کہ ان کتابان میں پیر نور دین شاہ باہے وہ بے سومرن جی دور سانے جی تعلق ہو گنان شاعری جی سنفہ اسمائلی مبلگن جرے کہ وہ آلم ہویا انہوں نے سنفہ جو بنیاد بے سومرن جی دور میں جو ہے انہوں جا بانی کا رہا ہے انہوں نے بربار ہوں آئے انہوں نے کہا سوائے نیمش کیا کسہ پڑھ ملن تھا جن جو سومرن جی دور حکومت سانتہ لوکہ ہے جن میں دمن سو نارو مل محمود مہر نازیں خدا دوست شامل آئیں انہ دور جا رزمیہ داستان ہے سومرن ہے گجرات جو لڑائیوں دو دین چنے سرجی ویڑھے جام حالی ہے انہوں نے کہا سوائے لوکہ دب بہن دور میں سرجو ٹھیکا لوکہ دب بہن دور میں سرجو مسلم گام گیچ واقعاتی بیت بیانی بیت ٹھیکا انہوں نے کہا پوی آئیت لوکہ داستان ہے رزمیہ شائری وگرہ چاہی ویڑھے انہوں نے کہا سوائے اسماعیلی مبلگن گنان بہن دور میں چاہیا ہنہ دور جا شائرن میں سمگ چارن بھاگو بھان پیر صدر دین سید نور دین شاہ جنالا سر فہرستائن تاہی ہوئیو مختصر دور تیس سومران جے دور جو جائز ہو انہوں نے کہا پا پہنے بے کلاس میں سمان جے دور جو جائز ہو پیش کرنا سی کوشش کرنا سی تو انہوں نے کہا نیا ودیک مطلب امپروف کریں تو انہوں نے کہا پیش کرنے ترسو ڈیئر کینڈیڈٹس یہ کتری کڑو شارٹ کلاس ہوئیو پر کتری خبر پہی دا بیت بہن دور میں مطلب وجود میں آیا رزمیہ شائری کترائی نیم عشقیاری کے داستان ہا انہوں نے دور سا تعلق رکھن تھا بیت تجھو جو جو کوٹرنے سے ٹرنوارو نمونو آئوہو بھی انہوں نے دور میں وجود میں چی چکو تو ظاہریہ سا جو عدب مختلف دور میں سر جو آنے انہوں نے میں سوچو تھا تاہاں کے تھوڑے شارٹ شارٹ انہوں نے جو تارف لیندی ہلاں تجھی ہیں تھوڑی تاہاں کے خبر پیت عدب جی گھڑی سنفے گھڑے دور میں سر جی واد ویج میں آئی امیدت ہے ہی کلاس تاہاں نے ضرور کارا مرد ثابت تھی انہوں نے کوئی بھی سوال ہو جائے تو کمنٹس میں ضرور کرنے کلاس پسند چاہے تو لائک کرنے ساری نائے چینل کے سبسکرائب ضرور کرنے تمام گھڑی مہربانی وڈا وڈا ہم تھائنل ہے ہوسٹ راجنل ہے انگیدر رہنے چلا